اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ اس نے توڑ دیا ہے تو ایسے وعدہ خلاف شخص کو رازی کرنے کے لئے دوسرے تیسرے دن بھی یہ عمل آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا اثر سامنے والے پر یوں ہوتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لئے سلح کرنے اور سمجھوتا کرنے کا خیال پیدا ہونے لگتا ہے اسے اپنی غلطی پر ندامت ہونے لگتی ہے یعنی پشتاوہ ہونے لگتا ہے اور رشتوں کو قائم رکھنے کے لئے یہی پشتاوہ ہونا ضروری ہے کہ آدمی خود کی غلطی کو سمجھے قرآنی آیت ہے اسی لئے باوضو ہی پڑھیں گے ناپاکی میں اسے نہیں پڑھیں کوئی بھی وقت جب آپ چاہیں دن بھر میں اسے پڑھ لیں اگر آپ کی نیت جائز ہے اور مقصد نیک ہے مثلا آپ نکھا کرنا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا آخری وقت پر آ کر پلٹ گیا یا پھر سب کچھ صحیح چل رہا تھا اور بیچ میں کوئی تیسرا آ گیا جس کے وجہ سے آپ کا شوہر یا آپ کا محبوب آپ سے دور ہو گیا ہے لڑائی جھگڑے کر کے ناراض ہو کر آپ سے اپنی اس نے دوریاں اختیار کر لی ہیں تو آپ صبر اور تحمل سے کام لیں اس آیت کی تفسیر میں بھی صبر اور تحمل یعنی برداشت کرنے کے بارے میں ہی لکھا ہے جو آپ سی جھگڑے میں برداشت کرے گا اور سامنے والے کی ناراضگی کو سہتے ہوئے اپنا رشتہ ٹوٹنے سے بچانا چاہے گا اور پھر سے قائم کرنا چاہے گا تو اسے اس کی فضلت انشاء اللہ تعالی ضرور حاصل ہوگی میاں بیوی کے آپسی جھگڑوں کے وقت سلح کا صرف جائز ہونا ہی بتلایا ہے اور آیت کے آخر میں سلح نہ ہونے کی صورت میں بھی صبر اور تحمل کے ساتھ تعلق نبھانے کی تعلیم فرمائی ہے بیچ میں ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جسے سلح کا پسندیدہ اور ابزل اور بہتر ہونا ثابت ہوتا ہے یعنی آپسی سلح اور سمجھوتا کرنا بہتر ہے اور یہ جملہ ایسے عام انوان سے بیان فرمایا جس میں بیان ہو رہے میاں بیوی کے جھگڑے بھی داخل ہیں اور دوسرے قسم کے گھرے لو جھگڑے بھی اور تمام دنیا کے معاملات کے آپسی جھگڑے اور ویواد تو عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے شکر یعنی چینی ایک چمچ یا اس سے بھی زیادہ یا کم آپ لے سکتے ہیں چند دانے بھی لیں گے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے اور سور اخلاص اس پر آپ کو سات مرتبہ پڑھ لینے ہوگی ایک بار آہستہ سے آپ پھوک مار دیں گے تیز پھوک نہیں مارے ورنہ شکر اڑ کر زمین پر گتنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ کا کیا ہوا عمل رائے گا یعنی بیکار بھی جا سکتا ہے اب آپ آگے سور این نسا کی یہ آیت مبارکہ اپنی دونوں آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اور اندر ہی اندر اس انسان کا چہرہ دیکھتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں گے وَسُلْحُ خَيْرُن وَسُلْحُ خَيْرُن اس کا ترجمہ ہے اور یہ صلح بہتر ہے اس کی اجازت کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جو میاں بیوی ہیں یا پھر بننا چاہتے ہیں ان کی آپس میں ناراضگی ختم کرنے کے لئے اس کا وظیفہ بہت ہی زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے جب اسے پڑھیں تو تعداد پوری ہونے سے پہلے آپ چاہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنی آنکھیں کھول بھی سکتے ہیں اس کے بعد پھر سے آپ کو اسی چینی پر ایک پھوک مار دینی ہے اور اب اسے اپنی زبان پر رکھ لیں اور اپنے موں میں اسے خود بخود گھلنے دیں چپانا نہیں ہے جب موں میں رکھیں تو آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کا تصور کرنا چاہیے آپ چاہے تو اس میں سے کچھ چینی اس شخص کو کھلا بھی سکتے ہیں تو پھر اس کا بہت زیادہ اثر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 101 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں